موسیقی آداب ایدراباد آداب ناظرین دوردشن یادگری کے خصوصی پروگرام آداب ہیدراباد کے دہت ہم ایک ملاقات میں آپ سبی ناظرین کا نئے کیوی جانی استقبال کرتا ہوں دوستو ہیدرابادی فلم انڈسٹی میں نئے چہروں کی آمد ہوتی رہتی ہے لیکن کچھ ایسے حسین چہرے ہیں جو ایک ہی پروفارمنس کے ذریعے شائقین کا دل جیتے ہیں اور بہت ساری ان کو فلمیں بھی ملتی ہیں اور رول کو بھی باقو بھی نباتے ہیں ایسے ہی ایک حسین چہرے کا ہم ذکر کریں گے جو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہینہ شیخ ہینہ شیخ نے ویسے مختصر کیریئر میں شائقین کا دل جیتا ہے اور انہوں نے الگ الگ کرداروں کے ذریعے شائقین کو دل مولیا ہے ہینہ شیخ آپ کا ہم بہت بہت استقبال کریں گے اس پروگرام میں جی تانکیو سو آج جی سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے فیملی بیگرانڈ کے بارے میں ضرور بتائیے جی میری ممی ہے فادر ہے دو چھوٹے بھائی ہے ایک چھوٹی بہن ہے اور میں ہوں ماشاءاللہ اچھے یہ بتائیے کہ فیملی بیگرانڈ کا تو آپ نے ذکر کیا لیکن کوئی فیملی سے ہیں جو انڈسٹری سے تعلق رہا ہو نہیں کوئی نہیں ہے پھر آپ کو اپنے کیریئر میں یہ فیل نائم سے کیسے جڑے اس بارے میں ضرور بتائیے جی دراصل مجھے بہت مطلب میرا بہت شوق رہا ہے کہ ایکٹنگ کروں جب میں کوئی فلم دیکھتی تھی تو اس میں اپنے آپ کو محسوس کرتی تھی تو بہت اچھا لگتا تھا ایسا لگتا تھا کہ میں بھی ایکٹنگ کروں میں بھی سٹار بنوں تو بچپن میں ایسے یہ خواب دیکھتی تھی اس کے بعد پتا ہی نہیں چلا کہ بڑے ہونے کے بعد ہو گیا یہ خواب پورا کافی محنت کرنی پڑی اس کے بعد ہو گیا تو پہلی مرتبہ بریک آپ کو کس نے اور کیسے دیا اس بارے میں بتائیے پہلی فلم تھی میری سلام زندگی تو وہ فلم کی تھی میں نے کافی اچھے ہٹ رہی اور بہت نام آیا اس سے بہت اس کے بعد کافی آفرز آئے نہیں لیکن یہ فلم کیسے ملی آپ کو اس بارے میں بتائیے کیونکہ آپ کا جو بچپن کا خواب تھا کہ آپ ایک ایکٹرس بنیں تو اس کے لیے تو کافی محنت تو کرنی پڑی لیکن پہلا جو بریک آپ کو کیسے ملا اس بارے میں بتائیے جی جاوید ہے جو بولیوڈ میں جو کرتے ہیں ایکٹر ہے تو ان کو میں بھائی بولتی ہوتا ہوں he's like my brother اچھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک ہائدرابادی فلم ہے آپ کرو گی کیا تو مجھے یہ لینگویج بہت اچھے لگتی تھی اچھا تو میں نے کہا ہاں ضرور کروں گی تو پھر انہوں نے مجھے عزیز جیسے ملائے پھر انہوں نے مجھے یہ سلام زندگی کے بارے میں بتائیے پھر میں نے کہا ٹھیک ہے میں کرتی ہوں پھر سید حسین جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے مجھے اس فلم میں لیا تھے اچھا لیکن ہنا ہمیں جو علم ہے کہ آپ مہاراستہ سے بلانگ کرتی ہیں ہیدرابادی تو کافی تف ہوتی ہے کیونکہ جو لوگ مہاراستہ سے بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے یہاں کی جو لینگویج ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اس لینگویج سے محبت ہے پیار ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ ہیدرابادی فلم کر رہی ہیں تو پہلی فلم میں آپ کو کتنی پریشانی آئی ہوں گی لینگویج کو لے کر جو دکھتیں آئی ہیں اس بارے میں بتائیے نہیں دراصل مجھے پہلی بار تو کوئی ایسی پروپم آئی نہیں کیونکہ میرے ماما یہاں رہتا ہے نا تو میں کبھی کبھر آیا جایا کرتی تھی ہولیڈیس میں تو یہ لینگویج اتنی مجھے پسند تھی کہ میں نے اس بیج سیکھ لی تھی ساری ہیدرابادی تو مجھے فرس ٹائم کوئی بلیو ہی نہیں کر رہے تھے کہ میں فرس ٹائم لینگویج بول رہی ہوں تو ہاں تیلگو میں تھوڑی پروبوم ہوتی ہے تھوڑی بہت آتی ہے اتنی خاص نہیں آتی ہے ایسا ہوتا نا کہ اگر کوئی تیلگو فلم کرتے تو پرامٹنگ ہو گیرا ہو جاتی ہے وہ تو خیر میں تیلگو کے بارے میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا ابھی ہم بات کریں گے کیونکہ آپ کی جو شروعات ہوئی ہے وہ سلام زندگی کے ذریعے تو اس بارے میں میں جانا چاہ رہا تھا تو اس کے بعد آپ کو یہ لینگویج دھیرے دھیرے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کے ماما کے ذریعے یہ ساری چیزیں آپ کو آ گئیں لیکن کبھی کبھی کچھ نہ کچھ تو الفاظ ایسے رہے ہوں گے جس سے آپ کو بہت زیادہ ہسی آئی ہوگی یہ ڈیالاک سننے کے بعد ڈیالاک تو یہ جو میرا ڈیالاک تھا تمہارا بھائی بھوتی چڑ بانس دیکھ رہا تو اس میں بہت ہسی آئی تھی اور صورتہ دیکھیں حالتہ دیکھیں جو میں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آرڈینس کے لئے آپ وہ ہی انداز میں پیش کریں تاکہ وہ لوگ وہ ایمیجن کریں کہ ہینہ شیخ سلام زندگی کی وہ ہی ہیروین ہے جو انٹرین میں بات کر رہی ہے ڈیالاک بھی پیش کر رہی ہے تمہارا بھائی بھوتی چڑ بانس دیکھ رہا بڑا ہے نا اور ایک اور ڈیالاک بھی تھا سلام زندگی کا نا سلام پھیکو اور عزیز ناس جو باجے والے بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ دونوں چھوٹے موٹے کامہ کرتے ہیں ہمارے کو بولے کیا تمہارا پوچھے کیا تمہارا بولنا تھا اب جو ہو گیا سو ہو گیا وہ چھوڑو اب اپنی سورتہ لے کے نکلا یہاں سے اچھا سورتہ دیکھیں وہ بھی بولنا تھا پورے سورتہ دیکھیں یہی سورتہ کو دیکھ کے پٹے تھے اب یہ حالتہ کو دیکھ کے ترہ آ رہا اس کے بعد میرا تھا کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا اپنی سورتہ لے کے نکلا یہاں سے چاہیے تو کافی انجوائے کرتی ہوں گے آپ کیونکہ ہیدربادی آپ کو پسند ہے بہت تو اب ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ نے ہیدرباد میں یہ فلم سٹارٹ کی سلام زندگی اس کے بعد ایک اور فلم آپ نے کی تھی اس بارے میں آپ ضرور پتائیے کیونکہ اس کے بعد میں نے کی تھی ون ٹوئنڈی سیون بی جو شیشو کے امار جی جو ڈیریکٹر ہے اس فلم کے تو وہ بہت اچھے دوستیں میرے اور وہ بھی فلم بہت اچھی رہی اس میں کافی اچھے ڈیلکس ہے اس میں ایک سونگ ہے میرا صبح صبح جب آنکھیں کھولوں تو سامنے تو آئے اور بڑے پیارے سینس ہیں اچھے جب میں ہلوہ گاجر کا ہلوہ بناتی ہوں تو اس میں یہ ڈیلک ہے کہ سلیم جی کہا کہ امی جان کہتی ہے کہ کچھ شک کام سے پہلے مٹھا ہو جائے اچھا آپ نے ہیدربادی فلم کرتے کرتے آپ کے لئے ایک بہت زبردست چیلنج یہ رہا کہ کلر فوٹو کا ہم ذکر کریں گے جس میں آپ نے ایک بہت ہی غصے والی بیوی کا رول ادا کیا اور وہ بھی اورنگ آباد کے رہنے والی ہیں اس بارے میں بتائیے اس کا ایکسپیریئنس کیسا رہا چونکہ آپ ہیدربادی موویز کرتے کرتے ایک الگ انداز کی ایکٹنگ تھی اس میں اور ایک الگ انداز کا روپ تھا اس بارے میں بتائیے بہت اچھا لگا بہت مزایا وہ سین کرتے ٹائم ایک چلی پوری فلم میں سب کو مہار ہی رہی ہو جی آپ بھی تو تھے اس میں جے جے بالکل بہت اچھے فلم تھی بہت اچھا لگا اس میں ایک خطرناک بیوی کا کریکٹر تھا اورنگ آبادی جو کہ میں مہا راسترہ سے ہو تو مجھے وہ لائمویج بولنے میں کوئی پوبم تو نہیں آئی اس میں بیوی ہے جو فلم لائن میں اپنے شوہر کو جانے سے منا کر رہی ہے اور وہ ہوتا ہے جس بات کو اس کا ڈر رہتا جس بات کا تو اس فلم میں جو ہزبن بتائے عزیس تو وہ جاتے ہیں وہ پیسے لگاتے اور پھر ڈیریکٹر جو ہے وہ پیسے لے کے بھاگ جاتے اس کے بعد میں چھوڑ کے چلی جاتی ہوں پھر اس کے بعد وہ فلم ہٹ ہوتی ہے تو اچھا کریکٹر تھا بہت مزا آیا کافی اس میں انجوائی کرنے ملا آپ نے ہیدر آبادی موویز میں ایز ہیروین لیڈنگ آپ کر رہی تھی کیونکہ یہاں کی لینگویج اب اس میں جو تھا اس کا روح بلکل الگ سا تھا کیونکہ بہت زیادہ غصے والی ڈانٹنے والی وہ تو میں سمجھتا ہوں آپ پرسنلی لیول پہ میں جو جانتا ہوں آپ بلکل کول ہیں تو کتنی پریشانی ہوئی ہوگی غصہ کرتے ہوئے مارتے ہوئے مطلب غصہ آتا ہے ایسا نہیں ہے اب بہت چل رہتی ہوں میں اتنا زیادہ غصہ نہیں آتا لیکن ہاں مارتے ہوئے کافی لوگوں کو میری ہاتھ سے گلتی سے لگ گیا تھا نیلس و اگرہ تھے تو بہت ڈر جاتی تھی کئی بار ایک بار جو میں مارتی ہوں کسی کو کوئی ایکٹر تھے تو ان کو نوز پہ لگ گیا تھا اور ان کو بلڈ آ گیا تھا تو میں بہت بری طریقے سے گھبرا گئی تھی ان کو بلڈ آ رہا ہے وہ مجھے بلے کوئی بات نہیں ہوتا رہتا آپ مارتے جائیے مجھے بہت برا لگ رہا تھا پھر میں نے ان کو ٹیشو سے پوچھی ساف کی لیکن میں اندر سے بہت ڈر گئی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مارنے کے بعد ڈرتی بھی ہیں اگر جانبوچکی کسی کو لگتا ہے تو ایک ہوتا نا اور اگر مارتے جان جان کر تو پھر کیوں ڈریں گے تو حقیق زندگی میں آپ کس طرح کی بیوی بننا پسند کریں گی آپ دیکھیں وہ تو شوہر کے اپنڈی پینٹ کرتا ہے اگر وہ اچھے اگر وہ اچھے رہیں گے تو زائر سی باتیں کہ میں اچھی رہوں گی پھر اس کے بعد جان جانے میں کسی معصوم کو تب تو میری وجہ سے کسی کو لگ گیا کسی کا خون آیا اگر کوئی گلتی کرتا ہے تو مارنے میں کوئی برائی نہیں ہے تب تو صحیح ہے نا اگر شوہر نے گلتی کی تو بیچارے وہ بھی اس کے بعد دیکھیں گے میرا گصہ ویسے ابھی تو کچھ پلان نہیں ہے شادی کا تو ابھی تو بچے ہوئے نہیں بچے ہوئے لیکن جب بھی چھادی ہوگی تو بیچارے پٹے گا چاہتے ہیں نہیں بہت زیادہ آپ گصے والی ہیں آپ بتا رہے ہیں پٹیں گے تو نہیں لیکن اگر ایسی کوئی گلتی کرتے تو اسی کوئی حرکت کرتے تو definitely بیوی چاہے جیسے شوہر کے اوپر depend کرتا ہے اگر شوہر بیوی کو پیار سے رکھتے تو وہ بہت معصوم لیتی ہے اگر گلتی سے بھی اسے اگر گصہ دلاتے تو وہ مہاکالی کا روپ ہو جاتا ہے آپ جو فلم میں سائن کرتی ہیں تو فلم کا جو انتخاب ہوتا ہے فلم جو سیلیکٹ کرتی ہیں اس کا آپ کا پیمانہ کیا ہوتا ہے کس طرح کی رول آپ کرنا چاہتی ہیں یا کریں گی مجھے چیلنجنگ رول کرنا بہت پسند ہے اور اچھے کریکٹر ہو اچھی سکرپٹ ہو جس میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ملے آپ کو پروف وہاں پہ آپ کر سکو کہ ہاں ہر ایک چیز آپ کر سکتے ہو اور انٹریس آئے کہ کچھ نئی چیزیں ہو جسے کہ کچھ نئی چیزیں ہو جس میں آپ کو کرنے میں تھوڑا انٹریس آئے لگے کہ ہاں یہ کچھ نیا ہے آپ کو یہ ٹرائی کرنا چھے اور چیلنجنگ رول مجھے بہت اچھا لگتے نہیں لیکن آپ نے جس انڈسٹری کو چنا ہے وہ ہیدربادی اکثر ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہیروین کا اتنا زیادہ پاورفل رول نہیں ہوتا ایسے میں آپ اپنا ٹیلنٹ کیسے دکھا پائیں گی یہ ایک سوال اٹھتا ہے نا ہاں actually ہیدرباد انڈسٹری میں بلکل نہیں ہوتا ہے یہ سکوپ نہیں ہے بلکل نہیں ہے اسکوپ تو باقاعدہ یا تو والیوڈ یا تولیوڈ میں ہی دکھا سکتے ہیں کیونکہ اگر ہیدرباد میں کرنا ہے تو ہمارے ڈیریکٹر کو تھوڑا بہت ہیروین کے لئے نکالنا چاہیے لمبا کرنا چاہیے کرکٹر اسکوپ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بہت کم ہوتا ہے جیسے کلر فوٹو میں اچھا خاصا اسکوپ تھا بہت اچھا کرکٹر تھا اسکوپ تھوڑا کم تھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا کرکٹر تھا جس کے جسے اس کرکٹر کے جسے کافی مجھے لوگ پہچانتے ہیں کافی لوگ مجھے بولتے ہیں آپ نے جیسے سوال کیے کیا آپ ریال لائف میں بھی ایسے ہی ہیں تو نہیں بلکل ایسے نہیں ہوں تھوڑی سی ہاں ہر انسان میں غصہ ہوتا ہے مجھے سلام زندگی میں بھی اچھا کرکٹر تھا سکرپٹ کافی سٹرونگ تھی ہیٹ تھی فلم اور اس میں بھی مجھے کافی اچھا ملا تھوڑا اتنا نہیں ملا سکر بہت ہاں اچھا ملا ون ٹوینٹی سیون بی میں بھی اچھا خاصا تھا اس میں تو میں اکیلی تھی تو اس میں تو سکوپ تھا اچھی فلم تھی بہت اچھے ڈیریکٹر ہیں ان کے اور میں فلم کر رہی ہوں اچھا جی ان کے اور دو فلم کر رہی ہوں میں دیکھئے ہیدربادی جو موویز ہے ہیروین کے لیے کرنے کے لیے یا اسکوپ نہیں ہے یا پھر آڈینس ہیروین کا اتنا رول یا پھر ان کا پرفارمنس دیکھنا پسند نہیں کرتے یا پھر ڈیریکٹرز یا اسکرپٹ رائٹر وہیں تک محدود رکھتے ہیں ہیروین کا جو رول ہوتا ہے جو پبلک ہوتی وہ ہر کسی کا کریکٹر پسند کرتی ہے اگر ان کو اس میں کچھ بات دیکھتی ہے تو اور آپ اگر دکھاؤ گے نہیں کسی کو سکوپ نہیں دوگے آپ اس چیز کو سامنے لانے ہی نہیں دوگے تو پھر آڈینس کیسے دیکھ پائیں گے ہم کو جیسے کی بہت چھوٹا موٹا کریکٹر ہوتا ہے بس لاتے تھوڑے دیر رکھتے پھر ہٹا دیتے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کافی اچھا کافی فلمیں ہیں جو صرف ہیروین کے وجہ سے چلتی ہے تو میں ایسا نہیں بولتی کہ ہائیدر آباد اندسٹری میں بھی رکھو لیکن اتنا تو دو کہ ہمیں بھی ہمارا حق مل سکے کیا ہمیں بھی اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے اتنا مل سکے سکوپ تو بقاعدہ یا تو آپ تیلگو میں چلے جاتے ہو تیلگو مطلب بولیوڈ یا ٹولیوڈ یہ دو ہی ہوتا ہے تو اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں آپ نے ٹولیوڈ موویز کو چنا ہاں اس کی وجہ ڈیریکٹر صاحب بھی ہے رائٹر صاحب بھی ہوتے ہیں اگر وہ لکھیں گے نہیں ڈیریکٹر صاحب ان کو بتائیں گے نہیں تو کہاں سے ہوں گا نہیں آپ نے تو تیلگو فلم باخاعدہ کی ہے اس بارے میں بتائیے وہ کونسی فلم تھی اور اس کے فلم کی ہیرو کون تھے کیونکہ آپ نے ٹولیوڈ میں بھی جمپ لیا ہے تاکہ کچھ کر سکیں جی وہ فلم تھی رنگو پڑ دی منیشہ بینر سے تھی اس کے پروڈیسر تھے راتھی صاحب اور ڈیریکٹر صاحب تھے شام اس میں علی جی جو ہے ہماری لیجنڈ ایکٹر وہ تھے دھن راج اپا راؤ اور سمان سمان سٹی اور کافی تھے مجھے سارے نام یاد نہیں ہے سب کے میں تھی اس میں ایسا کوئی سب لیٹ تھے اس میں ایسا کوئی لیٹ بول کے نہیں تھے اس میں سب کیاریکٹر سے وہ ہورور کومیڈی تھی اس میں سب کی اپنے اپنے کیاریکٹرز تھے اس میں کسی کا کم زیادہ کچھ کیاریکٹر نہیں تھا ہماری تین ٹیم ہوتی ہے ان کی تین ٹیم ہوتی ہے اور ایکوال تھا اس میں کوئی ایسا نہیں تھا اس میں لینگویچ کے لیے تھوڑا سٹارٹنگ میں پروبوم آ رہا تھا اس کے بعد پھر پرومٹنگ ہو گیرا ہوئی تو پھر زیادہ نہیں ہوا کیونکہ جیسے ہم ممبئی سے یا پنجاب سے کہیں سے بھی لوگ آتے ایکٹرسس آتے تو ان کو پروبومٹنگ ہو گیرا تو دے ہی دیتے مجھے تھوڑی بہت تیل کو آتی تو وہ میرے لئے تھوڑا سا اچھا ہوا کی جو ڈیالک نہیں آتے تھی تو وہ پروبومٹنگ ہو جاتی تھی ادروس کچھ ڈیالک میں خود سے بولتی تھی اچھا تھوڑی بہت تیل کو آتی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری آڈیونس کو بھی پتہ لگے کہ آپ کو تیل کو آتی ہے تو ایک اٹھ ڈیالک میرے لئے یا پھر آڈیونس کیلئے بتائیں ڈیالک نہیں آمیرو ٹین نہ ہوا یہ چیزیں تو آتی ہیں لیکن لنتی کوئی ڈیالک اگر جو پکچر کا ہے نہیں اچھا وہ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے نا کہ اتنی تیل کو نہیں آتی لیکن ہاں ایسا ہے کہ آپ سکریپ پڑھ کے آپ یاد کر کے اس کے بعد بول سکتے اس کیا کہا ہے بس آپ کو میننگ سمجھنا ہے اگر آپ میننگ سمجھتے اس ڈیالک کا تو آپ کو ایکسپریشنز کے لئے بہت ایزی ہو جاتا ہے تو میں سب سے پہلے تو کیا کرتی تھی کہ وہ جو ڈیالک ہوتا تھا اس کی میننگ پتہ کرتی تھی جو ہمارے اسسسٹن تھے ان سے میں میننگ پوچھتی تھی وہ میننگ پتہ چلنے کے بعد میں اس کو یاد کر کے وہ ایکسپریشنز دیتی تھی تو وہ میری لئے اچھا ہوتا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ تیلگو سیکھ جائیں گی تو فل فلاش آپ بہترین پرفارمنس تولیوڈ میں دے پائیں گی جی بالکل میں تو چاہتی ہوں کہ جل سے جل اچھی بڑی فلم کروں تولیوڈ اور بولیوڈ ہاں مجھے تو خود کو کہنا ہے ایون میں کر رہی ہوں تیلگو فلم جو شیشو کی امار جو میرے ڈیریکٹر ہے جی دو ہے ایک ویب سیری ہے ایک فلم ہے اچھا تو فلم کے بارے میں بتائیے کون ہے اس میں لیڈی گا ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی بکاز ابھی صرف اس کے پر کام چل رہا ہے تو کوویڈ کے وجہ سے شوٹ کپ تک سٹارٹ ہوں گا نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے ہنہ ہم تھوڑا سا آپ کو یہاں پر روکیں گے تو ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد وقفے کے بعد آپ سبی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں ہنہ شیخ سے جو ہنہ کی جانیوانی ایکٹرز ہیں تو ہنہ جی ویسے آپ نے بریک سے پہلے اپنے کیریئر کے متعلق بتایا اور کچھ ہالیوڈ نہیں بلکہ بولیوڈ اور جہاں جہاں تک آپ اپنا پرفارمنس دے سکتی ہیں دیں گی لیکن آپ نے ٹولیوڈ سے جڑنے کا ذکر کیا ابھی ہم بات کریں گے بولیوڈ کی تو وہ کونسی موووی ہے جو آپ بولیوڈ کی کر رہی ہیں یہ کامیڈی موووی ہے کامیڈی موووی ہے یہ کامیڈی فلم ہے اور کافی اچھی فلم ہے تو بس ابھی یہ بھی سٹارٹ ہونے والی اچھلی اب تک ہم یو ایس میں ہوتے ہیں شوٹ کر رہے ہوتے ہیں کوویڈ آنے کے وجہ سے یہ بھی رک گئی میں نے ایک شورٹ فلم کی تھی یومینیٹی کے اوپر تو اس میں ایک ایسا سین ہے میں اس کو آپ کو ایک سین بتاتی ہو کہ ایک جگہ میں نماز پڑھ رہی ہوں اور جو میری ماں کا کریکٹر کرتی ہے چارو جی چارو ایک طرف آرتی کر رہے وہ اور میں ایک طرف نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ ایک ہی فرم میں ہے اور بہت خوبصورت ہے انسانیت کے اوپر ہے وہ یومینیٹی بہت پیارا سبجیٹ ہے تو وہ بھی میں نے ہم نے دیرہ دون میں کمپلیٹ کیے تھے تو اس کا بھی تھوڑا سا شوٹ ہے لیکن اس میں کراؤڈ ہے کافی تو ابھی وہ بھی اٹکاو آئے کیونکہ وہ بھی نہیں کر سکتے زیادہ کراؤڈ میں شوٹ بھی نہیں کر سکتے تو کافی ایسے پروجیک ہے میرے ایک آلبم ساؤں گے دو اور تیلگو فلم ہیں تو یہی رکنے کی وجہ سے ساری چیزیں رک گئی ہیں تو کچھ کر ہی نہیں سک رہے آپ آپ ہمیں یہ بتائیے ہنہ کہ ابھی اتنے ساری فلمیں کر رہی ہیں تو آپ نے باخاعدہ کہیں سے ٹریننگ لی ہے یا پھر کسی سے انسپیر ہوکے یہ فلم لائن سے جڑی اس بارے میں بتائیے ہاں مادوری جی ایک رول موڈل تھے رول موڈل بہت بہت پیارا میں آپ کو ایکسامپل نہیں دے سکتی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی میں انہیں کتنا پسند کرتی ہوں ان کے ایکٹنگ جب میں دیکھتی تھی ان کے آنکھوں کے جو ایکسپریشن ہوتے تھے وہ میں میرے میں دیکھ کر کرتی تھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو ہاں وہ ہے میرے رول موڈل اور مجھے بچپن سے کافی شوق تھا میں نے آپ کو بتائی ایسا کچھ میں نے سوچ ہی نہیں تھی کہ میں فلم اندسٹری میں آؤں گی ہاں کرنا تھا بس مہنت کی اور اچھا ہینا زندگی میں ہر ایک کچھ نہ کچھ ٹریننگ پوائنٹ سے ترنگ پوائنٹ سے آپ کی لائف میں ایک بدلہ ہوا آتا ہے آپ کی لائف میں وہ کون سا ترنگ پوائنٹ رہا ہوگا جس سے آپ کی لائف میں ایک بلکل بدلہ ہوا ہے اس بارے میں بتائیے ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں آیا میں انتظار کر رہی ہوں کہ ایسا کوئی پوائنٹ آئے جس سے کچھ اچھا ہو ہاں ٹھیک ہے چل رہا ہے بس ترنگ پوائنٹ ابھی تک کہاں سے آیا بتائیے نا بس وہی فلم ہیں وہی چیزیں چھوٹی آرام سے بیٹھ کے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے مطلب کووید کی وجہ سے سب کچھ رکھا ہو آئے تو اچھی کافی فلمیں ہیں جو میری بڑی فلمیں ہیں جو کووید کی وجہ سے بس کووید ختم ہو جائے تو تو پھر انشاءاللہ آ جائیں گا مجھا تو یہ یہ معاملہ تو کووید سے جڑا ہوا ہے یہ پوری دنیا رکھی ہوئی ہے تو آپ ہم چاہے ہیں ہے نا لیکن دیکھئے جیسے ہی میں نے آپ سے ذکر کیا وزے کے بارے میں US کے تو آپ نے دھڑا دھڑ بولنا شروع کیا بھئی یہ فلم کر چکی ہوں میں ایسا کر چکی ہوں تو وہ بھی ایک طرح کا آپ کا تننگ پوائنٹ رہا نہیں مطلب دیکھئے انسان کو ساری چیزیں مل جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن تننگ پوائنٹ آپ کا ایسا ہونا چاہے جو آپ کو ساری مطلب کچھ نہ کچھ مطلب آپ کو ساری زندگی یاد رہے جسے لگے کہ ہاں اب لگتا ہے کہ ہو چکا ہے تننگ پوائنٹ آ چکا ہے اب پیچھے پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہاں میں یہ کہوں گے کہ کافی اچھی چیزیں ہوئی ہے لائف میں کافی اچھے فلمیں کیوں لیکن اب تک وہ پوائنٹ میں دھو نہیں رہی ہوں اب تک مجھے نہیں لگتا کہ تننگ پوائنٹ آیا میں میں نہیں لوگ آپ کو جان رہے ہیں بہت سارے لڑکیاں ہیں سب لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں لیکن آپ کا ایک نام تو بنا یہ بھی ایک طرح آپ کی خصمت پر غرب نہیں ہے بس میرے خیال سے تھوڑے بہت لوگ جانتے ہوں گے ایسا نہیں کہ پوری دنیا میں جانتے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں مجھے پوری دنیا میں جانے صرف انڈیا میں ہی نہیں ہر ایک country میں میری ایک پہچان ہو کافی میرے سپنے ہیں تو وہ پورے ہو چلی ہم بھی امید کریں گے کہ آپ کے یہ سپنے بہت جلد پورے ہوں تینکیو آپ چاہتی ہیں کہ مادوری ڈکشٹ جس طرح پوپلر ہو گئی ہیں مولیوڑ میں اسی طریقے سے ہینا شیخ بھی ہو جائیں یہ سب کا اپنا اپنا ٹالنٹ ہوتا ہے وہ تو بہت ٹالنٹر ہے ان کا تو ہم بول بھی نہیں سکتے لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھ میں جو کلاہ ہے وہ مجھے ثابت کرنے کا ایک موقع ملے اچھے فلم ملے اچھے اچھے کریکٹرس ملے میں کچھ پروف کر سکوں جیسے مجھے عوام جو ہے ساری وہ مجھے پسند کریں مجھے پیار کریں میری فلموں کو پسند کریں انہیں جیسے ایک ایک ایکٹر سے جب ہم فلم کرتے تو تو آڈینس جو ہوتی ہیں ان کو ایک ایک ایکسپیٹیشن جڑ جاتی ہے کہ اب یہ کیے آگے چل کے اور بیٹر کریں گے اس سے اور کچھ نہ کچھ ان کو نیا چیز آپ ایک ہی چیز بار بار کرتے رہو گے تو وہ ان کو کہاں سے اچھے لگیں گا وہ بھی چاہیں گے آپ ان کے لئے کچھ نیا کریں ان کو کچھ نئی چیز دیں تو میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ نیا کروں میں کچھ اچھی چیزیں کروں جسے جو ایکسپیٹیشن مجھ سے لگاتے لوگ مجھ سے کرتے لوگ ہینا اور اچھا کریں گے تو میں چاہتی ہوں کہ میں وہ کروں لیکن ہینا ایک چیز جو ہماری انڈسٹری میں سوشل میڈیا جب سے آیا ہے فلمیں بہت کم بن رہی ہیں ایسے میں آپ کیسے پروف اپنے آپ کو کر پائیں گے کیونکہ آپ نے بتایا کہ میرا قاوب ہے کہ ساری دنیا مجھے جانے تو وہ تب ہوگا جب اچھے اچھی فلمیں بنیں گی اچھے اچھے رول آپ کو آفر ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے اچھے فلمیں بن رہی ہیں کیونکہ ابھی تو اتنے سارے OTT پلیٹ فارم ہیں ساری چیزیں تو اچھے فلمیں بن رہی ہیں ایسا نہیں ہے شوشل میڈیا سے آپ سٹارٹ ہوئی نہ بن سکتے وہ تو ایسا آپ کا ٹیلنٹ پروف کرنے کا ایک ذریعہ ہے لیکن شوشل میڈیا پہ کوئی سٹار نہیں بن سکتے آپ کو اچھے فلم کرنے پڑیں گی آپ کو اپنے آپ کو پروف کرنا پڑیں گا آپ کو ایکٹنگ اچھے فلم کرنے پڑیں گی ایکٹنگ کرو تو ایسا لگے کہ یہ ایکٹنگ نہیں ریل ہے جب میں تھوڑی سی اموشنل ہوں اچھلے میری ماما بہت زیادہ اموشنل ہے تو جیسا کوئی رونے کا سین آتا ہے تو یہاں پہ ممی اور یہاں پہ میں بیٹھ کے روتے رہتے اور میرے دو چھوٹے بھائی میری بہن وہ لوگ ہمارا مزاگ کر اڑھاتے لگ کہ ممی آپی یہ نکلی ہے آپ رو رہے ہو مجھے مجھے بولتے کہ آپی تم خود معلوم ہے کہ یہ ایکٹنگ ہے آپ خود ایکٹر ہو آپ کیوں رو رہے ہیں ممی رو رہی ہوتے سمجھ میں آتا تو میں بلتا ہوں کہ نہیں لیکن ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کہ وہ میں ہوں اس جگہ پہ تو وہ چیزیں ہوتی ہے کہ جب آپ ایکٹنگ کرتے ہو جو آڈینس ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ محسوس کرتی ہے تو اگر آپ حس رہے ہیں تو ان کو حسی آئیں گی اگر آپ اچھا اچھے ایکٹنگ کر رہے ہیں اگر آپ ایموشنل سین کر رہے ہو تو وہ بھی ایموشنل ہوتے ہیں تو کافی لوگ بولتے کہ فلمی فلمی مطلب فلمیں جو ہوتے ہیں ریال لائف سے بلکل جوڑی بھی نہیں ہوتے لیکن میرا ماننا ایسے کہ ریال لائف سے ہی ریال لائف بنتی ہے تو کافی ہاتھ ہوتا ہے ہماری زندگی کا کچھ سین ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں اسلیے میں ہو جاتے ہیں ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں سیم چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہو چکی تو میں کافی فلمی ہوں تو میرے فرنس میں جو بلتے کہ ریال لائف سے باہر نکل اور ریال لائف میں آ تو میں کہتی ہوں ان سے کہ ریال لائف سے ہی ریال لائف بنتی ہے اگر ایموشنل چیزیں کچھ کسی کے ساتھ نہیں ہوں گی تو وہ انسان دیکھیں گا تو اس کو بالکل فرق نہیں پڑیں گا اگر وہ ہس رہا ہے تو ہم ہم ہمارے اندر اگر کچھ نہیں ہے ہسی والی جو وہ اگر ایکٹر سہی سے ایکٹنگ نہیں کریں گا تو ہم بیٹھ کے ہسیں گے نہیں ہمیں انٹریس نہیں آئیں گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ فلم ہے سکرپٹ بہت اچھے ہوتی ہے اچھے فلم بنتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے آڈینس ایکسپ نہیں کرتی وہ اچھے نہیں لگتی تو کبھی کبھی ایکٹر کو پیار بھی ملتا ہم گالیاں بھی ملتی ہے تو ساری چیزیں لے کر چلنا پڑتا ہے ایک اچھے فلم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ نے آپ کو پروف کرنا اور بیٹر بنا سکنا جیسے آڈینس آپ کو پسند کریں پیار کریں آپ کی فلموں سے اور زیادہ ایکسپٹ کریں تو مجھے بہت نہیں لیکن ہینا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ریل لائف سے ریل لائف اسی کو دیکھ کر رائٹرز لکھ رہے ہیں تو OTT پلیٹ فارم میں ایک ذریعہ بن رہا ہے تو کوئی بھی نیا ایکٹرز یا ایکٹر اس سے کیسے جل پائے گا آپ نے آپ کو پروف کر کیسے پائے گا اس بارے میں بتائیے دیکھیں جب میں آئی تھی فلم انڈسٹری میں تو میرا کوئی بیگراؤن نہیں تھا فلم انڈسٹری سے میں اپنا خود کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں میں نے بھی کافی ہماری فیاملی کو یہ بہت زیادہ پیسے والی نہیں تھے ہم میڈل کلاس لوگ تھے تو میں نے بھی بہت سٹرگل کی لیکن ہمت نہیں ہاری مجھے پتا تھا جب آپ اپنے آپ پر ایک کانفیڈنس آتا ہے جب آپ نے آپ پر بھروسہ کرتے ہو پس خود پر بھروسہ کرو تب ہی آپ کسی اور پر بھروسہ کر سکتے تو سب سے پہلے میں نے خود پر بھروسہ کی کہ ہاں مجھ میں ٹائلنٹ ہے تھوڑا وقت لگیں گا لیکن کہیں نہ کہیں جا کر میں پروف کر پاؤں گے اپنے آپ کو ایک اچھا پلیٹ فارم مل جائیں گا کہیں نہ بھی تو جیسے مجھے سلام زندگی ملی ہائیدرباد انڈسٹی میں میں فرسٹ آئی میں نے فرسٹ فلم ہائیدرباد انڈسٹی سے شروع کری تو مجھے یہاں سے موقع ملا آنے والے دور میں ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں کچھ ویپ سیریز بناوں گی یا پروڈیوز کروں گی اور اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم بھی ہو گیا ہے ایسا کبھی سوچ آئی ہے نہیں ایسا تو نہیں آیا ہاں کام ضرور کھنا چاہوں گی میں کام کروں گی اچھے ویپ سیریز اگر آتی ہے ٹیلکو فلم اور بولیوڈ تو اچھے اگر پروڈیٹ آتے تو میں ڈیفنیٹلی کروں گی اچھا ہاں جی اچھی فلمیں آپ کو آفر آئے ہم تو یہی دعا کریں گے ٹائنک یو ویسے آپ کافی وقت سے ہمارے ساتھ بیٹھی بھی ہیں تو جو نوجوان اس کو اپنا کیریئر کی طور پر یا شوقیہ طور پر اس فیلڈ کو اپنانا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی یہی کہ دیکھیں جب ہم میں آپ کو ایک اگزامپل بتاتے جب ہم ڈرائیوینگ کرتے ہیں تو کافی کھڑے آتے کافی بار روڈ خراب نکلتی ہے ہر بار روڈ اچھی ہو ضروری نہیں تو کافی کھڑے آئیں گے آپ کو بس جب سپیڈ بریکر آئے کھڑے آئے تو وہاں پر آپ کو آپ کی گاڑی آرام سے سلولی نکال لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ فلم لائن میں بھی کافی اچھے برے لوگ ملتے مجھے پہلے تو نہیں ملتے اب کچھ دینوں سے کافی برے لوگوں سے پہلا پڑ رہا ہے تو اچھے برے لوگ ہیں تو آپ اپنے اپنی حساب سے آئیے بلکل اچھے انڈسٹی بری نہیں ہے لوگ برے ہیں کچھ سارے نہیں تو آپ آئیے کام کریے اچھے فلمیں کریے اگر آپ میں ٹائلنٹ ہے تو ٹائلنٹڈ لوگوں کو کوئی نہیں روک سکتے اتنا یاد رکھ کے آئیے میری ممی ہمیشہ بھولتی کہ اگر آپ جب بھی اگر آپ کو لگے کیا نہیں ہو سکتا یا بہت مشکل ہے حالات تو بس آگ بند کرو اور ان لوگوں کے بارے میں سوچو جن کے حالات آپ سے بھی بری ہوں گے وہ کیسے رہے وہ کیسے سروائیف کرے تو اگر اگر اتنے میں ہار مان گئے تو آپ آگے کچھ نہیں کر پاؤ گے تو آپ جب بھی حالات بری آئے تو بس مسکرانا اور آگی بڑھنا میری ممی بولتی ہے تیرے مسکرانا بہت پیاری ہے تو اس کو کبھی مت کھونا چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے تو میرے پاس اگر کچھ کام ہو یا نہ ہو یا مجھے خوشی ملے یا نہ ملے یا میں کتنی بھی ٹینشن میں ہوں مسکرانا مت کھونا کیونکہ یہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے ہماری ہماری مسکرانا ہوتی ہے تو اس سے کانفیڈنس آتا ہے تو میری ممی کے وجہ سے ہی آج میں اتنی کانفیڈنس ہوتی ہوں اتنی بنداس لڑکی ہوں آج میں میں اپنی مسکرانا کبھی نہیں کھوتی ہوں کیونکہ یہ میری سب سے بڑی طاقت ہے میں سب کو یہی بولتی ہوں کہ مسکراتے ہوئے چلتے رہو چلی ہے ہماری بھی یہی نیک تمنا ہے آپ اسی طریقے سے مسکراتے رہیں اور ہم بھی جس طرح آپ نے کہا ہم بھی مسکراتے رہیں اور ہماری آرڈینس بھی مسکراتی رہے گی بہت اچھی آپ نے سیکھ بتائی ہے تو برحل آپ آئیں اتنا وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ تو ناظرین آج کیلئے اتنا ہی ایسے ہی ستاروں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ اپنے دوست اور ہوسٹ کے بھی جانے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ